حضرت سلیمان اسلامی تاریخ کی ایک ممتاز شخصیت ہیں اور انہیں اسلام کے عظیم تین پیغمروں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے قرآن مجید کے مطابق وہ ایک اکلمند اور عادل بادشاہ تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت وہ تھا جس پر سب لشکر چلتا تھا اور ہوا اس کو لے کر چلتی تھی شام سے یمن اور پھر یمن سے شام تقریباً ایک ماہ کی راہ ہے لیکن ہوا اس کی مسافت کو آدھے دن میں تیہ کر دیتی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک وسی سلطنت پر حکومت کی اور اللہ نے انہیں بہت سے توفہ اور اختیارات سے نوازا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں سب سے مشہور کہانیوں میں سے ایک ان کی جانوروں اور جنوں کے ساتھ باتچیت کرنے کی صلاحیت ہے مسلمان اکثر حکمت انصاف اور آجزی کے بارے میں قیمتی سبق سیکھنے کے لیے ان کی کہانیوں اور تعلیمات پر غور کرتے ہیں حضر سلیمان علیہ السلام سے جوڑی سب سے مشہور کہانیوں میں سے ایک چونٹی کی کہانی ہے قرآن مجید کے مطابق حضر سلیمان اور ان کی فوج ایک وادی میں سے گزر رہے تھے کہ ایک چونٹیوں کے بادشاہ شاہ مور کی قانونی کے پاس پہنچے حضر سلیمان نے اپنی فوج کو روکا اور چونٹیوں کے اپس میں باتیں سنتے ہیں اپنی ساتھی چونٹیوں کو خبردار کیا اور وہ اپنے گھروں میں واپس چلی جائیں تاکہ قریب آنے والے شخص کے خاتوں کچلنے سے بچ جائیں حضر سلیمان علیہ السلام کیونٹیوں کی قفت کو سن کر اتنے ہنسنے لگے کہ آپ کے موں کے آخری دانت بھی نظر آنے لگے اور اللہ کی حکمت اور قدرت کی تعریف کی حضر سلیمان علیہ السلام سے ایک اور کہانی شیوہ کی ملکہ جسے بلکیز بھی کہا جاتا ہے سے ان کی ملاقات ہے قرآن کے مطابق شیوہ کی ملکہ ایک طاقتور حکمران تھی جس نے حضر سلیمان علیہ السلام کی اکلمندی کو سنا اور ان کا امتحان لینا چاہا اس نے اسے تاہیف بھیجے اور چیلنج کیا کہ آیا وہ اس کے آنے سے پہلے اپنا تخت اس کے پاس لا سکتا ہے حضر سلیمان علیہ السلام نے چیلنج قبول کر لیا اور اللہ کی قدرت سے پلک جھبکتے ہی اپنا تخت ان کے پاس پہنچا دیا بلکیز ان کی اکلمندی سے حیران ہوئی اور اللہ پر ایمان لے آئی حضر سلیمان علیہ السلام جنوں کے ہاتھ سے بیت المقدس بنواتے تھے جب معلوم ہوا موت آ پہنچے پھر انہوں نے جنوں کو امارت کا پورا نقشہ تیار کرنے دیا اب شیشے کے مکان میں دروازے بند کر کے بندگی میں مشکول ہوئے اور ایک پرس تک جن لوگ مسجد بنا رہے تھے اور جب مسجد پوری ہو چکی تو اسا پر حضر سلیمان علیہ السلام ٹیک لگا کر کھڑے تھے ہن کھانے سے وہ گر پڑے تب سب کو معلوم ہوا کہ حضر سلیمان علیہ السلام اس دنے سے پردہ فرما گئے